آئیے ملیے عام انتخابات کی تاریخ تیہ کیجئے صدر مملکت نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ کر ملاقات کرنے کی دعوت دے دی ہے الیکشن کمیشنر نے ڈاکٹر عارف علوی کے خط پر لاحے عمل تیہ کرنے کے لیے کل آہم بیٹک بلالی انتخابی شڈیول پر مشاورت کے لیے سیاسی رہنماؤں کو ملاقات کی دعوت دے دی گئی ہے ملک میں عام انتخابات کا انعقاد صدر مملکت کریں گے چیف الیکشن کمیشنر سے بعد صدر ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ لکھا انہوں نے سابق وزیراعظم کی اڈوائز پر نو اگست کو قومی اسیملی تحلیل کی آئین کے آرٹیکل اٹھالیس کی زیلی شک پانچ کی تحت قومی اسیملی کے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ کے نوے دن میں تاریخ مقرر کرنے کے پابند ہیں چیف الیکشن کمیشنر تئیس یا چوبیس اگست کو ان سے ملاقات کریں صدر مملکت کی چٹھی کا جواب دینے کے لیے الیکشن کمیشن نے چوبیس اگست کو اہم جلاس طلب کر لیا ڈاکٹر عارف علوی کی دعوت اور الیکشن کی تاریخ سے متعلق آنی معملا کا جائزہ بھی لیا جائے گا الیکشن کمیشن کے جانب سے انتخابات کے روڈ میپ کے لیے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر لیا گیا چیئرمن پی ٹی آئے اور مولانا فضل رحمان کو چوبیس اگست صدر نون لیک شہباز شریف کو پچیس اگست اور سابق صدر عاصف علی زرداری کو انتیس اگست کو ملاقات کرنے کی دعوت دی گئی ہے ملاقاتوں میں عام انتخابات کے انعقاد الیکشن شیڈیور اور انتخابی فہرستوں سے متعلق گفتگو ہوگی جی جو آئے وفت کل تین بجے الیکشن کمیشن سے ملاقات کرے گا ترجمہ جی جو آئے اسلام غوری کہتے ہیں وفت کی قیادت مرکزی سیکیٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالقفور حیدری کریں گے وفت میں سینیٹر مرتزا کامران ایڈوکیٹ جنرل جلال الدین ایڈوکیٹ اور مولانا ملاقات میں آئندہ قومی الیکشن کے بارے میں مشافرت ہوگی پرامن انتقال اقتدار ہماری اولین ترجی ہے نگران حکومت شفاف انتقابات کے لیے اقدامات کر رہی ہے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کہتے ہیں نہ ہمارے کوئی سیاسی دوست ہیں اور نہ کوئی سیاسی دشمن کراچی میں کاروباری شخصیات سے خطاب میں نگران وزیراعظم بولے ہمیں بے روزگاری خوراک اور توانائی کی کمی کا سامنہ ہے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تاجر برادری کے تعاون کی ضرورت ہے ہمارا جو منڈیٹ ہے وہ ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ یہ بہت محدود ہے یہ الیکشن میں اسسسٹنس پروائیڈ کرنے کے حوالے سے ہے جس میں ڈے ٹوڈے گورننس کے ایشو کو مانٹر کرتے ہوئے جو ہمارے قومی اور بین اللہ قومی معایدات ہیں ان کی پاس داری کرتے ہوئے ایک ایسے آئینی اور قانونی نظام کا تسلل رکھتے ہوئے نئے پارلمان کے وجود تک اپنی محدود ذنہ داریاں نبھائیں اور کوشش کریں کہ کوئی ڈس کنٹینیوٹی اس میں نہ آئیں اور نہ عام لوگوں کو اور نہ خواس کو نظام کو کوئی جولٹ نہ ملے کوئی پریشر اس میں نہ آئیں اور ایک سمودھ ٹرانزیشن کی طرف ہم چلے جائیں ہم شہدہ کی قربانیوں کو نہیں بھولیں گے جو سمجھتے ہیں ہم جنگ لڑ کر تھک چکے غلط فہمی دور کر لیں ہر قیمت میں لڑیں گے نگران وزیراعظم انوار اُلہا کاکڑ کہتے ہیں دہشتگردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کریں گے پاکستان ہمارا گھر ہے ہم اسے اپنے انداز سے چلائیں گے انتہا پسندوں کے سامنے کسی صورت سرینڈر نہیں کریں گے پاکستان کت ان کسی صورت میں بھی ریڈیکلائزیشن کے سامنے ایکسٹریمزم کے سامنے انٹالرنس کے سامنے سرینڈر نہیں کرے گا ہم کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو یہاں سے پانچ ہزار میل کہیں چلے جائیں گے یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کو ہم اپنے انداز سے چلائیں گے جس کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح کی کبھی اور حرکتوں سے وہ یا ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے یا ہم تھکاوت کا شکار ہو جائیں گے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں نہ ہم اپنے شہدہ کو بھولیں گے نہ ہم اپنے شہدہ کی خرمتوں کو بھولیں گے نہ ان کی قربانیوں کو بھولیں گے اور نہ آگے شہادت دینے سے گریز کریں گے اسلام آباد کے مذہبی سیاسی اور تاجر رہنماؤں نے جنہوالا واقعے کی شدید الفاظ میں مذہبت کرتے ہوئے ملوث اناثر کو جلد جلد قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا چیئرمین اسلامی نظریاتی کانسل ڈاکٹر قبلہ آیاز کہتے ہیں اسلام امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے اسلام آباد میں چیئرمین اسلامی نظریاتی کانسل ڈاکٹر قبلہ آیاز حافظ طہر اشرفی میاں محمد اسلام سمیت دیگر انماؤں کی ایف ایٹ فور چرچ آمد مسیح برادری سے اظہار یکجیتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ جنہوالا واقعہ مسیح برادری کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ پاکستان کے ساتھ ہوا جن لوگوں نے یہ عمل کیا وہ کسی مذہب کے نمائندے نہیں ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے ہمانگی کے فروغ کے لیے بین المسالک ہمانگی کے فروغ کے لیے پورے کلک میں اجتماعات کیے جائیں گے عوام الناس کو اویرنس دی جائے گی ہمارا عنوان یہ ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق اس پر صیرت کانفرنس سے منعقد کی جائیں گی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر خصوصی عدالت بڑھائی جائے اور وہ دن رات کی سماعت کریں جو مجرم ثابت ہو جائیں ان پر مالی جرمانی بھی آئیت کیے جائیں اور جو نقصان ہوا ہے یہ ان کی جیب سے بڑھا جائے مقررین کا کہنا تھا کہ ملک کا آئین و قانون غیر مسلم کو بھی تحفظ و حقوق فرام کرتا ہے واقعے پر پوری قوم دکھی ہے تمام مذہب کی عبادت گائیں اور کتب مقدس ہیں کیمرمین عباس اسخر کے ساتھ علمدار بلوچ سچ نیو اسلام آباد یہاں لیں گے گریک ساتھ رہیے گا اسلام آباد میں پاک ایران تعلقات پر مبنی سمینار کا انعقاد کیا گیا ایرانی صفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں ہم جا بہار میں پاکستان اور چین کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے دہشتگردی پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے اور ایران اور پاکستان اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط عظم رکھتے ہیں وفا آباس کی ریپورٹ دیکھئے اسلام آباد میں پاک ایران تعلقات ایک نیا دور سمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ایرانی صفیر رضا امیری مقدم نے خصوصی طور پر شرکت کی سمینار سے خداب کرتے ہوئے ایرانی صفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہم چاہ بہار میں پاکستان اور چین کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے دہشتگردی پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے اور ایران اور پاکستان دونوں ہی اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط عظم رکھتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سامان کی ترسیل کے لیے کئی بورڈر کروسنگز کھول دی ہیں اور جلد ہی مزید سردی گزرگاہوں کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا مختلف جہتوں میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا جائے گا ایران نے آئی پی گیس پائپ لائن پر اپنے وعدے پورے کیے ہیں اور دونوں ممالک کے متعلقہ وزراء نے منصوبے کی تکمیل پر اتفاق کیا ہے ایرانی صفیر کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم دو ارب ڈالر ہے اور حدف پانچ بلین ڈالر تک پہنچنا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے صفیر نے کہا مسلح فاج کے سربراہ آسمونیر کا دورہ ایران کامیاب رہا مغرب ہم پر جوری ہتھیار بنانے کا الزام لگاتا ہے لیکن جو ملک سائنسی طور پر جوری ہتھیار بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ اسے کیسے تیار کر سکتا ہے ایک سوال کے جواب میں رضا امیری مقدم نے کہا کہ ہمارا سیکیورٹی میکنزم ایران میں چھپے جاسوسوں کی رشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایران اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا وفا باس سرچ نیوز اسلام آباد بجلی سارفین کو زوردار جھٹکا بجلی پانچ روپے چالیس پیسے فی جونٹ مہنگی کر دی گئی بجلی ساماہی ایجیسمنٹ کے تحت مہنگی کی گئی میمبر نیپرا کا کہنا ہے بجلی فی جونٹ پانچ روپے چالیس پیسے مہنگی دعا کریں اللہ بہتر کرے مالی سار دو ہزار بائیس تیز کی چوتھی ساماہی ایجیسمنٹ پر نیپرا میں سماعت ہوئی اضافہ سال دو ہزار بائیس تیز کی چوتھی ساماہی ایجیسمنٹ کی مدبہ کیا گیا نیپرا تفصیلی فیصل آباد میں جاری کرے گا اطلاق لائف لائن کی الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا اس موقع پر میمبر نیپرا رفیشک نے کہا کہ دعا کریں اللہ بہتر کرے سارفین پر 146 ارب کا بوجھ پڑے گا کپیسٹی چارجز کی مد میں 127 ارب کا اضافہ شامل ہے ستمبر اکتوبر نویمبر میں یہ اضافہ ریکاور ہوگا سارفین پر پانچ روپے چالیس پیسے کا اضافی بوجھ پڑے گا روپے کی قدر میں بہترین تنزلی اوپن مارکٹ میں ڈالر 6 روپے مہنگا ہو گیا قیمت 312 روپے کی ریکاورڈ سطح پر پہنچ گئی انڈر مینک میں بھی ڈالر کی ٹریپل سنچری 63 پیسے مہنگی ہو کر 299 روپے 64 پیسے پر بند ہوئی سٹاک مارکٹ میں بھی ملا جھولا رچانہ ہندرٹ انڈیکس میں صفر آشاریا سات تیم پوائنٹس کا معمولی اضافہ ہوا کاروبار کے اختتام پر ہندرٹ انڈیکس سنتالیس ہزار چار سو اٹھارہ پوائنٹس پر بند ہوا سرمایہ کاروں کے آٹھ ہڑپ اٹھائیس کروڑ روپے سے زائد ڈوب گئے سونے کی قیمت میں انیس سو روپے کی کمی دو لاکھ بتیس ہزار چھ سو روپے دولہ ہو گیا دس گرام سونے کی قیمت میں ایک ہزار چھ سو انتیس روپے کی کمی سے قیمت ایک لاکھ نینانوے ہزار چار سو سترہ روپے ہو گئی آدمی مارکٹ میں تین ڈالر اضافے سے سونا ایک ہزار نو سو چار ڈالر فی آنس ہے تجارت کسی بھی ملکی معاشی ترقی میں ریڑ کی ہڈی کی ماند ہوتی ہے گزشتہ مالسار پاکستان کی مختلف ممالک اور خطوں سے تجارت کا حجم کیا رہا کہاں سے کتنی درامدات ہوئیں کتنی برامدات ہوئیں یہ تمام تفصیلات جانیں گے ہمارے ساتھ سجاد کاز بھی موجود ہے ان سے جی سجاد بتائیے گا جی حسن بہت شکریہ پاکستان کی ایکانومی اسیلیٹر جو چیزیں ہیں وہ کافی مصبت سامنے آ رہی ہیں اور جو دادہ شمار ہمیں محصول ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تجارتی حجم ہے جس میں امپورٹ بھی شامل ہے اور وہ چیزیں جو ہم نے ایکسپورٹ کی ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یورپی یونٹ سے سیکنڈ ہائیس نمبر ہمارا رہا ہے جس میں تقریباً چودان شاریہ دو رب ڈالر کی ہم نے جو ہے تجارتی حجم جو ہم نے وہ کیری کیا ہے اس کی طرح دیگر جو چیزیں ہیں اس میں پاکستان کی بریازم امریکہ سے متعلق ہے کہ برامدات جو پاکستان نے کی ہیں جو پاکستان نے ایکسپورٹ کی ہیں چیزیں وہ تقریباً چھ اشاریہ زیرو چار ارب ڈالر کی رہی ہیں جس میں پاکستان نے بلکہ سوز سرجیکل آئٹم ایکسپورٹ کی ہیں ساست چاول ایکسپورٹ کی ہیں اور کارٹن جو ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کی ہیں اسی طرح دیگر جو اشیاء ہیں اس میں اسلانہ بریادوں پر پاکستانی برامدات میں تقریباً ایک سال کے دوران تقریباً دو اشاریہ تین ارب ڈالر کا جو ہے ایک ہائک کریٹ ہوا ہے اور جو کہ ایک مصبت اشاریہ وہ سامنے آیا ہے ساست افریقی موالے کے ساتھ پاکستان کا تجارتی ہجم جو ہے تقریباً چار اشاریہ چار ارب ڈالر یعنی کہ پچھلے ساتھ تقریباً تین اشاریہ ایک ارب ڈالر رہنے والا جو ہجم ہے اس میں اس حطہ کے اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کی افریقہ میں برامدات سے متعلق بات کر لی جائے تو پاکستان نے ایک اشاریہ پانچ پانچ ارب ڈالر کی جو ہے اس میں برامدات اس میں کیری کی ہیں جبکہ برامدات تقریباً دو اشاریہ نو زیرو ارب ڈالر کی رہی ہیں مجموعی طور پر اس میں میں تقریباً دس پرسن کی ہائک جو ہے وہ سامنے آئی ہے انہی اداد و شمار کی مطابق پاکستان کا جو تجارتی ہجم سب سے زیادہ جس خطے سے ریکارڈ کیا گیا ہے وہ خلیجی ممالک ہیں جس میں پاکستان نے جو امپورٹ کی ہے وہ سب سے زیادہ کی ہے اور اس میں کروڈ آئل شامل ہے اس میں ساست جو ساست دیکھا جائے تو ایڈیبل آئل جو ہے وجیٹیبل آئل جو وہ بھی شامل ہے اور مجموعی طور پر جو ہجم ہیں وہ انیس ارب ڈالر کا رہا ہے جبکہ اس میں پاکستان نے جو ایکسپورٹ کی ہیں وہ بھی چیز میں شامل ہیں ساست دیگر جو خطوں سے متعلق بات کر لی جائے تو سنانہ بنیادوں پر پاکستان کی مشرق کے وسطہ میں رامدات میں تقریباً تین اریا دو فیصد جو ہیں وہ بڑی ہیں اور تو مجموعی طور پر اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ساست مشرق وسطہ سے رامدات میں تقریباً چوبیس فیصد کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور وہ بھی اس بنیادوں پر کی گئی کہ ہم نے پہلے کئی چیزیں جو ہے پچھلے سال جو ہے وہ بائی کر رکھی تھی تو اس سال اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جو تجارت رہی ہے اس کے داد و شمار کو یوں ہے کہ اٹھارہ کروڑ چونسٹھ لاکھ ڈالر کی تجارت جو ہے وہ ریکارڈ اوورال کی گئی ہے جس میں امپورٹ بھی شامل ہے اس میں ایکسپورٹ بھی شامل ہے پاکستان نے عموماً وہاں سے ڈرائی فروڈ سی زیادہ تر کیری کی ہیں جبکہ گندم یہاں سے کافی جو ہے وہ جاتی رہی ہے اس طرح دیگر اشیاء میں ایران کے ساتھ پاکستان کا تجارتی حجم جو ہے اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور یہ آٹھ کروڑ اسی لاکھ ڈالر تک جو ہے وہ محیط رہا ہے اس طرح دیگر اشیاء میں وسط ایشائی ریاستوں کی بات کر لی جائے تو پاکستان کا تجارتی حجم جو ہے وہ تقریباً تین کروڑ پن تلیس لاکھ ڈالر تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اس میں مزید اضافے سے متعلق بھی جو ہے کام کیا جا رہے ہیں تو پاکستان کی جو محشت سے جوڑی چیزیں ہیں وہ کافی بہتر نظر آ رہی ہیں شکریہ سجاد پاکستان کے تجارتی حجم کے بارے میں بتا رہے تھے یہاں پر لیں گے ایک بریک ساتھ رہیے گا بڑگرام میں ڈولی ٹوٹنے کا واقعہ چیئر لفٹ کے مالک اور آپریٹر کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق ملزمان کو کھتاہی برتنے پر گرفتار کیا گیا ہے ایف آئی آر میں کھتاہی برتنے کی تین دفاعات شامل ہوں گی واقعے سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں گزشتہ روز بڑگرام میں چیئر لفٹ ہوا میں مولک ہو گئی تھی چیئر لفٹ میں آٹھ افراد پھسر ہوئے تھے جنہیں رسکیو کیا گیا حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ رہی گیا ہمارے ساتھ رہی گیا